مختبرانی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ یا رجب کا مہینہ ہے یا شابان کا مہینہ ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام رجب کے مہینے میں اس طرح مسلسل روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ اب حضور علیہ السلام کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور پھر حضور اس طرح روزے چھوڑتے ہمیں لگتا کہ شاید حضور علیہ السلام اب روزہ نہیں رکھیں گے اور بعد روایتوں میں یہیں عمل حضور علیہ السلام کا ماہر شابان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے وہ ایک رجب کا مہینہ ہے اور دوسرا شابان کا مہینہ ہے